خبروں کے اندر کی پوری خبر ہر خبر کی سٹی پرطال آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری سچ، ساس اور سروکار یہی ہے ہماری پہچان مہراج میں سرکار گٹھن کو لے کر بھاشپا اور شف سینہ کی آپسی کلہ آپ کھل کر سامنے آ گئی ہے دونوں دلوں کے بیچ درار کی کھائی گہری ہوتی جا رہی ہے تیس سال پرانا گٹ بندن ٹوٹنے کے آثار پر ہے کیلر کی موڈی سرکار میں شامل شف سینہ کی ایک لوتے منتری اربین سامد نے اس پیفر دینے کا اعلان کر دیا ہے دیکھیں اس پر پرائم ٹیوی کی ایک خاص پیشکش مہاراشت میں ہر پل سیاسی سمیقرہ بدل رہے ہیں اسی کرم میں شف سینہ راشتووادی کانگریس پارٹی کے پرموک شرط پوار کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے NDA سے الگ ہونے کی تیاری میں ہے اس رنڈلیتی کے تحر شف سینہ سانسد اور موڈی کیبینٹ میں منتری اربین سامند نے کیندری منتری منڈل سے اسطیفہ دینے کی گوشنا کی ہے انہوں نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی بتا دیں کہ اس سے پہلے NCP نے NDA سے الگ ہونے کی ستیتھی میں ہی شف سینہ کو سمرتن دینے کی شرط رکھی تھی معلوم ہو کہ شف سینہ سانسد کے پاس بھاری اُدھوگ منترالے کی ذمہ داری ہے مہاراش ویدہن سبہ چناؤں کے بعد کسی بھی پارٹی کو اس پشت بہومت نہیں ملا تھا حالانکہ BJP سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اُبھری تھی اسے دیکھتے ہوئے راجبال نے بھاشپا کو سرکار بنانے کا نیوتہ دیا تھا BJP نے اپنے دم پر سرکار بنانے میں اسمرتتہ جتا دی تھی اس کے بعد راجبھون کی اور سے دوسری سب سے بڑی پارٹی شف سینہ کو سرکار بنانے کے لیے آمنترک کیا گیا ہر پل بدلتے راجنیتک حالات کے بیچ شرط پوار کی پارٹی NCP نے شف سینہ کو سمرتن دینے کے ایوز میں NDA اور موڈی سرکار سے الگ ہونے کی شرط رکھی تھی شف سینہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے پارٹی سانسد ارون ساون نے کیندری منتری پچھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے پتہ دے کہ NCP نے مہاراشت میں گٹ بندن سے پہلے شف سینہ کے سامنے NDA سے الگ ہونے کی شرط رکھی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیندر میں موڈی کی ٹیم سے الگ ہونے کے بعد کیا شف سینہ NDA سے بھی الگ ہونے کا اعلان کرے گی ادھر ارون ساون کے موڈی کیبینٹ سے اسطیفے کے اعلان کے ترنت بعد ڈلی میں سونیا گانڈی کی ادھر اکشتہ میں کانگریز کی ہائی لیول بیٹھک ہونے جا رہی ہے کیاس لگایا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں شف سینہ کو سمرتھن دینے پر فیصلہ ہو سکتا ہے کانگریز نیتا ملکہ ارجن کھڑگے نے کہا کہ آج ہونے والی میٹنگ میں آلہ کمان کے نردیش کی مطابق فیصلہ لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی تک کا جو فیصلہ ہے اس کے حساب سے ہمیں وپکش نہیں بیٹھنا ہے گوھر طلب ہے کہ بی جے پی نے راج پال سے ملکر یہ سیوکار کر لیا تھا کہ شف سینہ کی مدد کی بینا وہ راج میں سرکار نہیں بنا سکتی راج پال سے میٹنگ کے بعد بی جے پی نیتا چندرکان پاٹیل نے کہا کہ شف سینہ نے جنا دیش کا اپمان کیا ہے ہم سرکار بنانے کی اسطحیق میں نہیں ہے شف سینہ چاہے راج پال سے ملنے والے نیتاؤں میں کاریکاری مکرمنتری دیویندر فڈنویس چندرکان پاٹیل ونو تاولے اور پنکجہ مونڈے سمیت کئی بڑے نیتاؤں موجود تھے اس کے بعد راج پال نے شف سینہ کو سرکار بنانے کا نیوتہ دیا بتا دے کہ مہاراشتھ ویدان سبا چناؤو میں بی جے پی کو 105 سیٹوں پر جیت ملی تھی وہی شف سینہ 56 سیٹے جیت کر دوسرے نمبر کی پارٹی بنی تھی مہاراشتھ میں بی جے پی شف سینہ گٹ بندن کو اس پشت بہومت ملا تھا لیکن 50-50 فارمولے کی وجہ سے دونوں دلوں میں مطبید ہو گیا جس کارن راج سرکار کے گٹن کا ماملہ ادھر میں لٹک گیا ہے Out to desk, Prime TV India